نمشکار مائن راک شرمہ ڈیلی پوست دیکھ رہے سبھی درشوں کا سواگت ہے جہاں ایک طرف آج پورا وشب پانس سو پچاس ماہ گروہ نانک دیب جی کا جو ہے پورو منانے میں لگا ہوا ہے وہیں پر اردو جگت کی طرف سے بھی ایک توفہ شری گروہ نانک دیب جی کے لیے تیار کیا گیا کیا ہے وہ توفہ اور کیسا ہے وہ توفہ اس کے لیے جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عباز انساری جی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا توفہ انہوں نے پانس سو پچاسوے شری گروہ نانک دیب جی کے پرپے جو ہے تیار کیا ہے نمشکار جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمشکار بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہو سب سے پہلے ہم ہم ہمارے درشک آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے آپ کہاں سے ہو کیا تعلیم ہے اور کیا کر رہے ہو میں اصل میں جمہو کشمیر کے دور دراز علاقہ پونچ سے تعلق رکھتا ہوں اور میری جو بیسک تعلیم ہے وہ وہیں ہوئی ایم اے بی اڈ میں نے جمہو یونیورسٹی سے کی اور پی ایچ ڈی کے لیے پنجاب آیا اور یہاں پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ سے دوہزار انیس میں گروہ نانک دیب جی پر اردو میں پی ایچ ڈی مکمل کی بہت بڑی بات ہے کہ گروہ نانک دیب جی کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے وہ بھی اردو بھاشا میں بہت بڑی بات جیسے آپ نے کہا کشمیر سے آپ تعلق رکھتے ہو وہ بھی پونچ علاقے سے پونچ علاقہ ایسا ہے کہ ہمارے تمام لوگوں نے نام جرور سنا ہے اس کا لیکن جاتا تر وہ جو دوسری خبروں کے تحت اس کا نام سنا جاتا ہے پھر آپ کشمیر سے نکل کے آپ نے پنجاب کو ہی کیوں چنا اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم جمہو کشمیر سے نکل کے باہر آتے ہیں تو سب سے زیادہ سیف یا اپنا دوسرا گرہ میں پنجاب ہی نظر آتا ہے جہاں ہماری عزت بھی کی جاتی ہے پیار و محبت بھی ملتا ہے اور سیفٹی اور سیکیورٹی بھی ہمیں مہیا کی جاتی ہے بلکل جی آپ نے جیسے بتایا کہ پنجابیوں کا دل ہی ایسا ہے کہ وہ ہر کسی کو کھلی باہوں سے سینے میں لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور یہاں پہ ہر دھرم کا برابر ہی صدقار کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اب بات کرتے ہیں آپ نے جیسے کہ اردو جگت کے ہم نے بات کی کہ اردو جگت کی طرف سے ایک توفہ آپ کے ذہن میں کیسے یہ چیز آئی کہ شری گروہ نانک دیو جی جو آدھرنی ہیں پورے وشف کے آدھرنی ہیں ان پہ آپ ایک پی ایچ ڈی کریں اور وہ بھی اردو بھاشا میں کریں یہ کیسے مطلب ذہن میں یہ کیسے آیا اصل میں جب دو ہزار چودہ میں میں پنجابی انورسٹی پٹیالہ میں آیا پی ایچ ڈی کے لیے اس سے پہلے جب میں جمہو انورسٹی میں پڑھتا تھا تو پنجاب سے ایک اخبار ہند سماچار اردو میں نکلتا ہے وہ آج بھی نکلتا ہے جمہو کشمیر میں اس کو بڑی شیدت سے پڑھا جاتا ہے تو مجھے گریجویشن کے ٹائم سے ہی میں اخبار پڑھتا تھا اس میں کبھی کبھی گروہ نانک صاحب پہ کوئی کالم مل جاتا کوئی مقالہ یا کوئی نظم گروہ نانک صاحب سے مطلق ملتی اردو شائروں کی وہ ہم میں نے پڑھا تو گروہ نانک صاحب کی شخصیت کو مزید جاننے کے لیے جب میں نے اپنے گائیڈ پروفیسر ناشر نکوی سے کہا کہ سر اس پہ اگر کام کیا جائے تو ناشر نکوی کی خود جو اپنی پی ایش ڈی سر کی ہے وہ سکھیزم پہ ہے تو ان نے کہا جی بلکل اسی پہ ہی ہم کام کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ یہاں ایسے دانشور تھے جن نے بہت میرا سیوگ کیا جن میں ایک تو میرے گائیڈ پروفیسر ناشر نکوی اس وقت کے وائس چانسلر ڈاکٹر جسپال سنگ ابھی موجودہ ماراجہ رنجیت سنگ ٹیکنیکل یونیسٹی کے جو وائس چانسلر پروفیسر مہنپال سنگ اشر پروفیسر سرجیت سنگ بٹی گوبندر سنگ ایک میرا دوست یہاں ستلام پنجابی جو سنگیتکار بھی ہے ان لوگوں کا بہت سیوگ رہا اور ان کی رہنمائی سے ہی یہ کام ہم نے پانچ سال میں پورا کیا اور گروہ نانک صاحب کو ایک توفہ پیش کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ گروہ نانک صاحب کی شکشیت کو آپ کو اتنا پرباوت کیا کہ آپ کو لگا کہ ان کے بارے میں جتنا جانے اتنا کم ہے یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کیونکہ ان کی شکشیت میں ہی ایسی بات ہے کہ جو ایک بار کہاں آپ کشمیر میں بیٹھے تھے کونچھ علاقے میں بیٹھے تھے جہاں آپ نے صرف ان کے بارے میں ایک اکھوار کے جریعے پڑھا اور آپ مورید ہو گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے اب پی ایچ ڈی ہے زندگی لگ جاتی ہے اس کو کرنے کے لیے تو آپ نے زندگی جو وہاں پہ ارپن کر دی اب بات کریں گے یونیورسٹی سے یونیورسٹی سے آپ کو کیسے مطلب کیا کیا صوبدائیں ملی یا کچھ صوبدائیں نہیں ملی پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب پوری دنیا گروہ نانک صاحب کو پانچ سو پچاسمہ پرکاش پرو منا رہی ہے اسی سال انہی کی یونیورسٹی سے ہماری پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ سے اردو جگت کی طرف سے گروہ نانک صاحب کو ایک توفہ دیا گیا ہے اور یہ سارا کریڈر تو یونیورسٹی کو ہی جاتا ہے برحال جو میری محنت تھی وہ تو پانچ سال میں لگی کیونکہ پی ایچ ڈی خود ایک مشکل کام ہے اور گروہ نانک صاحب پہ کام کرنا ایک اپنے آپ میں مثال ہے اگر بات کریں پانچ سال کی محنت اور گروہ نانک صاحب پہ آپ نے کام کیا کن کن وشوں پہ آپ نے یہ کام کیا یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو میرا یہ ٹاپک ہے یہ ہے بابا گروہ نانک صاحب سے اردو شورا کی عقیدت تسلیم و تفہیم اس کو ہم نے پانچ ادیائے میں بانٹا ہے اس میں پہلے جو ادیائے ہے اس میں گروہ نانک صاحب کے خالات زندگی کلام اور پیغام دیگر گروہ صاحبان کا ذکر اور گروہ گران صاحب کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے دوسرے ادیائے میں گروہ نانک صاحب کی بانی جب جی صاحب سے لے کر بابر بانی تک کا ذکر ملتا ہے تیسرے ادیائے میں گروہ نانک صاحب کی بانی جب جی صاحب کی جو اردو ٹرانسلیشن پروز اور پویٹری میں ہوئی ہے ان کو تلاشا گیا ہے ساتھ میں ان عدیبو اور شائروں کو بھی ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ کون کون لوگ تھے اور کہاں کرینے والے تھے جو چوتھا چپٹر ہے اس میں تین سو سال پہ پھیلے ہوئے اس کام کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے جو گروہ نانک صاحب سے سنبندت ہندو مسلم اور سکھ شائروں کا ہے کیونکہ گروہ نانک صاحب کہیں گروہ کے روپ میں سامنے آتے ہیں کہیں ان کو کوئی اپیر مانتا ہے کہیں کوئی انہیں مرشد مانتا ہے کہیں کوئی انہیں پہلی پادشاہی مانتا ہے اس لئے گروہ نانک صاحب کسی ایک مذہب یا سکھے نہیں وہ ہر مذہب کے ماننے والے کے کہیں گروہ کی شکل میں کہیں پیر کی اور کہیں پہلی پادشاہی کی شکل میں سامنے آتے ہیں تو پانچ میں چپٹر میں پورے کلام کا جو ہے پورے تیسیزگار نچوڑ پیش کیا گیا ہے اور اس میں یہ بات کوشش کی گئی ہے کہ وہ جو شائر تین سو سال سے گروہ نانک صاحب سے جڑے ہوئے تھے ان کو کہیں کہیں سامنے لائے گیا ہے یہ جہاں آپ نے بات کی کہ تین سو سال پرانے جو شائر ہیں ان کو آپ آگے لے کر آرہے ہو اس ریسرچ میں اپنی تو ان شائروں کا کچھ لکھا ہوا بھی ہو وہ بھی آپ اگر سنائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا ہاں بالکل میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ جو ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے اس میں شائروں نے بھی ٹرانسلیشن کی ہے اور عدیبوں نے بھی کیا کہیں پروز میں کہیں پوئیٹری میں تو پوئیٹری میں خواجہ دل محمد لاہور کے تھے اس نام بار حق شناس شائر نے پوری جب جی صاحب کی اردو ٹرانسلیشن کی ہے اور میں یہاں آپ کو مول منتر کا اردو ترجمہ سنا دیتا ہوں ایک اونکار خدا ہے واحد سچا جس کا نام کرتا درتا دنیا کا بے ڈر بے لاغ مدام موت سے بالا پاک جنم سے قائم اپنے آپ گرج و رحمت کرنے والا نام اسی کا جاب اسی طرح ایک ہندو شائر ہے گوپی ناتھمن وہ لکھتا ہے کہ وہ ہستی جس نے دی تعلیم سب کو درد بندی کی وہ ہستی جس نے بنیادیں ہلا دی فرقہ بندی کی وہ ہستی کرشن کی اور رام کی بھی جس نے عزت کی وہ ہستی بانی اسلام کی بھی جس نے عزت کی وہ ہستی کون تنویر محبت بابا نانک جی وہ ہستی کون تنویر اخوت بابا نانک جی اسی طرح ایک سکھ شائر ہے صدار گنڈا سنگھ مچھر کی وہ لکھتا ہے کہ اے شاہ نانک کر سکوں میں کیا تری وصو سنا گمراہ جب عالم ہوا اکر ہوا تو رون ما ہے جلوہ نور خدا جلوہ تیرے دیدار کا روح مقدس جب تیرا دیکھا ملائک نے کہا وہے گروہ وہے گروہ اسی طرح مرد شائروں کے علاوہ خواتین شائرات نبی گروہ نانک صاحب کو اپنی شائری کے ذریعے سلام پیش کیا ہے ان میں ایک اہم نام ہے محترمہ سیما کمل صاحبہ کا وہ لکھتی ہیں کہ سینے میں نور دل میں زیا ست گروہ کی ہے تورے نگاہ جلوہ سرا ست گروہ کی ہے میں مدت سے کر رہی ہوں تکمیل معرفت یہ جان اور رخ وقف سنا ست گروہ کی ہے اور میں دل کو اپنے کہتی ہوں ننکانہ اس لیے سینے میں یاد دل میں جگہ ست گروہ کی ہے اسی طرح ایک بہت بڑے شائر گزرے ہیں ڈاکٹر سر محمد اقبال وہ بھی گروہ نانک صاحب کی شخصیت کو پیام نانک ایک نظم لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ان کا ایک ہی شیر سنوں گا کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد قومل نے جگایا خواب سے یہ شائر تھے جو تین سو سال سے اپنی کلم کے ذریعے گروہ نانک صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سلام یا عقیدت پیش کر رہے تھے ان کو ہم نے شامل کیا اور اردو دنیا کی طرف سے گروہ نانک صاحب کے پانچ سو پچاس میں پرکاش پورو پر ایک توفہ پیش کر رہے ہیں اگر بات کریں اس سبھی چیزوں کی جس پہ آپ نے ریسرچ کی اور جو آپ کر رہے ہو اب ایسا ہے کہ جب آپ نے اردو میں میں دیکھا آپ سب کچھ آپ اردو میں کر رہے ہو اس کو جو ہماری پنجاب ہے یہاں پہ گروہ مخی جو لوگ ہیں جانتے ہیں پڑھتے ہیں جو آپ اس کو کبھی کتابی کرن بھی کرو گے ان چیزوں کا اگر کتابی کرن کرو گے وہ اردو میں کرو گے تو یہاں پہ مشکل ہو جائے گی یا اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ میری یہ پوری کوشش ہے کہ اس کو کتابی شکل میں لائے جائے کیونکہ بہت سارے علاقے ہیں جیسے پنجاب میں پنجابی گرمو کی زیادہ بولی یا لکھی پڑھی جاتی ہے اسی طرح جمہ کشمیر میں اردو زبان بولی جاتی ہے لکھی بھی جاتی ہے یوپی ہو گیا ہیدر آباد ہو گیا بیہار ہو گیا یہاں پہ اردو کا چلن بھی بہت زیادہ ہے اگر یہ کتاب کہیں کتابی صورت میں آ جاتی ہے تو جو وہ لوگ جو اردو نوائنگ ہیں اور سیخ حظم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو میرا خیال ہے ان کو بہت حد تک یہ مدد ملے گی کہ سیخ حظم کے بارے میں اور گروہ نانک صاحب کے علاوہ دگر گروہ صاحبان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ان کو جاننے کی یا جاننے میں مدد ملے گی اگر بات کریں جیسے ہم بات کر رہے تھے آج یہ تو آپ کی سٹڈی کی بات ہوگی اس کے علاوہ ہم بات کریں کوریڈور کی جیسے آپ کو پتا ہے کہ کرتارپور صاحب کا جو ہے کوریڈور ابھی ابھی شروع ہو رہا اور پانچ سو پچاس میں پرکاش پورو پہ ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو اس میں یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس کے بعد آج تک کروڑوں لوگوں کی آستہ جو ہے وہ ننکانہ صاحب کے ذات جوڑی ہوئی تھی اور یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہندوستانی حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی کہ اس نے ان لوگوں کی آستہ کو سمجھا اور یہ جو رہہ داری کا راستہ کھول رہا ہے اس سے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ راستہ کھل جانے سے یہ ایک بریج کا کام کرے گا یہ ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے یہ نہ کہیں نہ کہیں اس برف کو پگلانے کے لیے یہ بریج کام کرے گا اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے اب سبھی وشوں پہ ہماری بات ہو چکی ہے کہ کیسے آپ نے اس چیز کو سوچا اور کیسے آپ نے کیا اب بات کریں گے کہ جیسے آپ نے یہ اواڈ کر لیا پی ایچ ڈی آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے اور پنجابی یونیورسٹی کی طرف سے کیا آپ کو بنتا جو سنمان یا جو مان ہوتا ہے وہ مل رہا ہے کہ اس میں کوئی دکت ہے پنجابی یونیورسٹی کی جو بات ہے یہ تو یونیورسٹی کا جو اپنا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں بتا سکتے برحال یونیورسٹی میں یہاں میرے لیکچر ہوئے ہیں اس کے علاوہ تو ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا امید تو رکھتے ہیں ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن آپ کو امید ہے لیکن یہاں پہ ہم گجارش کریں گے پنجابی یونیورسٹی کو بھی اور جو بھی گروہ نانک لیوہ جو نام لیوہ سنگتے ہیں یا سکھ سوسائٹیز ہیں وہ جو ڈاکٹر صاحب نے اتنا بڑا جو کام کیا ہے ایک جو توفہ تیار کیا ہے ان کو جو ان کا بنتا مان سنمان ہے وہ ضرور دیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج جا رہے ہیں کہیں ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ان کے لیکچر ہو رہے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی یا ہمیں بھی یہ لگتا ہوگا کہ یہ کم ہے کیونکہ کوئی بھی اگر اس شدت سے کام کرتا ہے تو اس کو اس کا جو بنتا ہوا رواڈ ہوتا ہے وہ سنمان ہوتا ہے وہ بنتا ہے اور ملنا بھی چاہیے ڈاکٹر صاحب کہاں کہاں پہ آپ نے آج تک اس چیز کے وشے میں اور گروہ نانک دیب جی کے وشے میں آپ نے سمبودن کیا یا لیکچر کیے اصل میں یہ ہے کہ میں پچھلے جب سے دو ہزار اونڈنی سے چل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں ہمارے وہاں پنچ میں بھی ریڈیو سٹیشن پہ ریکارڈنگ ہوئی لیکچرز ہوئے جمعوں میں بھی ہوا چندگھڑ میں بھی ہوا پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ میں بھی میرے دو تین لیکچر ہوئے شدت اور محنت سے یہاں تیار کیا اور یہ کام ہمارا مکمل ہوا ہے بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کے لئے سوہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس شدت سے اپنا کام کیا اور پانچ سو پچاسوے پرکاش پورپ کو سمرپت کرتے ہیں یہ اپنی پانچ سال کی گروہ نانک دیب جی کے جو وشے پہ انہوں نے پی اچ ڈی کی ہے اردو میں یہ ان کو سمرپت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ رکسا